موسیقی 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 ہے یا آپ کی ایک فیکٹری ہے وہ بند ہو جائے گی ٹوٹل اس میں نہ آپ کا کئی ورگر اویلیبل ہوگا نہ آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوگی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ڈائن این یا ٹیک آوے کان کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہوگی تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جیسے اب بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اس طرح سے آنے والے دنوں میں آپ کا جو ویکسینیشن کا سیٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوگا اگر آپ کہیں آرمی ایڈیا میں جاتے ہیں یا پولیس سٹیشن جاتے ہیں کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ کو آئی ڈی کارڈ نہیں دکھانا بلکہ آپ کو اپنے ویکسینیشن سیٹیفکیٹ دکھانا ہوگا کسی مال وغیرہ میں بھی اگر آپ نے جانا ہے آپ نے ماسک لگایا ہے لیکن آپ نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو آپ کو انٹری نہیں ہوگی تو آنے والے دنوں میں بہت بری صورتحال ہونے والی ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی اگر آپ اب جو وقت آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس سٹیفکیٹ ہے تو آپ کی زندگی ہے ورنہ آپ کو مکمل طور پر مفروض کیا جائے گا سبتمبر کے بعد اگر وہ اشکاس جو ویکسین نہیں لگوائیں گے ان کو پولیس حراسیت میں بھی لیا جا سکتا ہے اور باری جرمانے کے بعد ان کو ویکسین لگائی جائے گی تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ وقت سے ویکسین لگوائے لیں تاکہ آپ کو بعد میں کچھ مسئلہ پر درپیش نہ آئے حکومت میں سبتمبر کے بعد ویکسینیشن ایٹھ ہوم اور وین وغیرہ کیسے حولت بھی شروع کرنے جا رہی ہے تو بہتر یہی آپ ویکسین لگوائیں خود بھی محفوظ رہے ہیں دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں اور گل تھبروں اور گل باتوں سے خود کو گہر محفوظ کرنا کوئی حقل بندی بھی اتنی ہے تو آپ سینوں ویہر کیا سینوں فارم لگوائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایک بات آخر پر چلیں میں بول دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ پاک سائن وں نہ لگوائیں جو پاکستان میں انہوں نے بنائی ہے ویکسینیشن وہ آپ نہ لگوائیں بہتر یہی ہے کیونکہ وہ سینگل ڈوز ہے چائنے والی زیادہ ڈبل ڈوز ہے بہتر ہے میٹ کرتے ہیں آپ نے انفرمیشن پسند آئی ہوگی اور آپ ویکسینیشن لگوائیں گے خود بھی لگوائیں گے اپنی فیملی کو بھی لگوائیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ